شکریہ شکریہ شاہب عمد قریشی صاحب دیکھئے قراردادیں پاس ہونی چاہئیں سال میں کمس کمی ایک دفعہ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا یہ مسئلہ اس نہج پہ پہنچا کیسے ایسا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہندوستان ایسا کر سکتا ہے لیکن مودی نے جب اپنا انتخابی منشور جاری کیا تو اس میں اس نے یہ بات واضح کی کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم منتخاب ہو کر آئیں گے تو کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کریں گے کشمیر کو انڈیا میں ضم کریں گے یہ اعلان الیکشن بڑی مدد تھی اس میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا پھر ٹرم سے پرائے منسٹر کی ملاقات کے بعد جب وہ واپس تشیب لائے تو میرے انتہائی محترم شاہ محمد قریشی بھی بہت خوش تھے کہ پرائے منسٹر کا بڑا دورہ کامیاب ہوا لیکن اس میٹنگ سے جو باتیں سامنے آئیں رفتہ رفتہ تو وہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے کہا کہ اب آئندہ آپ کشمیر کا نام نہ لیں کشمیر اب ہندوستان کا ہو گیا آپ بھلا روئے دھوئے قراردادیں پاس کریں لیکن اس سے آگے نہ آپ نے جنگ کرنی ہے نہ آپ نے کچھ کرنا ہے اور جنابی چیرمن میں آپ کو یاد دلا ہوں کہ نام نہات وزیراعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ آن ریکارڈ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے یہ ان کا بیان ابھی تک میرے جیب میں پڑا ہے اور اس کی بھی کبھی وضاحت نہیں ہوئی تو ان تمام واقعات سے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مودی کو وہاں لانے کا مقصد کشمیر پہ کبضہ کرنا تھا عمران خان کو یہاں لانے کا مقصد کشمیر ہندوستان کے حوالے کرنا تھا اور اس کا آگ کر آپ سیاہ کو سباک بھی دیکھیں گے سورا کبرا ملائیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے صاف ظاہر آئے گا کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ اچانک سا ہو گیا بلکہ ایک بڑی منصوب بندی اور بڑی حکمت عملی کے تحت یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اب ایک کام تو یہ ہو گیا کہ کشمیر ہندوستان کے حوالے ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور فلسطین کی سرزمین کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے بھی یہاں کوششیں ہو رہی ہیں تو جناب چیرمند یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک قومی موقف رہا ہے قائد عظم کے ارشادات بھی آپ دیکھیں اس قوم کا موقف بھی دیکھیں ماضی کی طرف جائیں تو فلسطین قائد عظم کا بھی کہنا یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین یہ فلسطینیوں کی ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ ان کا حق ہے یہاں جو یہودیوں کو لاکہ آباد کیا جا رہا ہے اور جو ایک ریاست کے قیام کی جدوجود ہو رہی ہے یہ بالکل بھی ناجائز اور غلط ہے یہ قائد عظم کے ارشادات قومی موقف ہے ہمارا اب تک یہی رہا ہے لیکن یہ دو چیزیں آپ دیکھیں کہ کشمیر ستر سار سے ہم ان کی جنگلر رہے تھے ہم ان کی اخلاقی سیاسی سفارتی لیکن آج صورتحال مختلف ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اس دورانیہ میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا ہے کشمیری بھائیوں کو ان مظالم سے خواتین اور بچے جو یتیم ہو رہے ہیں ان کو ان مظالم سے نکالنے کے لیے یا کشمیر کا پرانا اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے یا کشمیر کو آزاد کشمیر کے طور پر دیکھنے کے لیے کرنے کے لیے کیا اقدامات کی ہے یہ سوالات ہیں حکمرانوں سے اور میری نظر میں اب تک اس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کسی انڈیا کو گلہ کرنے کے بجائے کسی اور کو گلہ کرنے کے بجائے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے اب ہم ہر سال میں ایک قراردات پاس کر کے تھوڑا سا آنسو بہائیں گے تھوڑا سا روئیں گے کشمیر ڈے منائیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے ہم نے کشمیری بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور تین نسلوں پر چار نسلوں پر مشتمل کشمیری جو پاکستان کا نام لے کر جام شاہد انوش کرتے رہے ان کی اولاد بھی اب ہمیں بددعائیں دے رہی ہے اس کا کیا حل ہے میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کے پاس حل اس لیے نہیں ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے کشمیر سے جان شوٹ گئی تو انہوں نے بے شکر ادا کیا کہ چلو کشمیر کا مسئلہ ہی حل ہو گیا بہت شکریہ جناب اسے جناب شاہ محمود شاہ محمود جناب سڑیاں لگانے والا نہیں ہوں خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی چیرمن صاحب آپ کا بھی شکریہ اور شاہ محمود خوریشی صاحب کا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہو ہمیں باری دی ان کیا نمبر تھا میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں اور اچھی بات ہے کہ یہاں انتہائی زمازار ترین سرکار کے وزارہ موجود ہے اور کل یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس سے پہلے پرویز مشرب کی حکومت ہے اور ہر حکومت بلکل یکسا ترہ کی بیانات دیتے رہتی ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے چرمین صاحب اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک نظریہ ہے کشمیر ہمارا شہرگ ہے کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت ہے کشمیر ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے آج اگر ہمیں گھر سے فون آجائے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کو کسی نے اغوا کیا ہے آپ کے بائی کو کسی نے اغوا کیا ہے تو ہم سب کو چھوڑ کر اس طرف گاڑی نابے میں لے تو دوڑیں گے اور اپنی بیٹی کے بارے میں ماں کے بارے میں بائی کے بارے میں ہر وہ اقدام کریں گے جو ہمارے بس میں ہو لیکن اس وقت ہمارے کشمیر میں تیس ہزار نوجوان جنابی چیئرمن صاحب جس کے نام معلوم ہے اور مجھ سے زیادہ اس ساری تفصیلات شام عمود خوریشی صاحب کو معلوم ہے اس وقت کشمیر کی ساری سیاسی قیادت اور مہرانو لوگ نلسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں آسیان درابی کے شوہر نے اکتیس سال اکتیس سال قید اور بند میں گزارے ہیں ستائیس سال نظر بندی کبھی جیل کبھی رہائی اور کبھی نظر بندی جنابی سید علی گلانے نے برداشت کی ہے سینکڑو نلسل منڈیلا کی طرح قیدی موجود ہے مقبودہ کشمیر میں لیکن میں مانتا ہوں شریف صاحبہ نے بات کی بٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ہزار سال لڑیں گے کشمیر کے لیے لیکن ایک دن بھی وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ چلیے ایک دن ہم کشمیر کے خاطر اٹھتے ہیں اس کے بعد زیاؤلحق نے اس کے بعد جنرل پرویز نے ہر حکومت نے اعلانات کیے ہیں لیکن ربطہ ربطہ وہ ساری جدجہت اور مہم ختم ہو رہی ہے اور اب کمال تو یہ کر کے دکھایا اس حکومت نے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں تو فیصلہ کیا کہ یہ اب عبوری صبح ہوگا پاکستان کا اور چیرون صاحب اسی سٹیٹمنٹ کو اندوستان نے بنیاد بنا کر دنیا کے سامنے اپنا موقع پیش کیا کہ جو کام پاکستان کر رہا ہے وہی کام چند مہینے پہلے اگر ہم نے کیا تو ہم پر کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں الزامات کرتے ہیں میں اس لیے درخواست کرتا ہوں شاہ عامد قریشی صاحب میں مانتا ہوں باصلائیت آدمی ہے اور اس سے پہلے حکومتوں بھی رہی ہیں جاندید آدمی ہیں اور مغرب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہے لیکن مجھے یورپی یونین کے پانچے سپیوروں نے بلایا میں نے بلایا تھا ان کو اور جب پوری ہسٹری ان کے سامنے رکھی ان نے کہا کہ یہ پاکستان ہے جو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن تھا تو پاکستان کی کسی نمائندے نے تو ایک دن بھی کشی